نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام آج ہم بنانے لگے ہیں ایزی پالک گوشت انشاءاللہ اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہئے گا ہم لے لیں گے تیل اس پہ ہم شامل کر لیں گے پیاز اور ان پیازوں کو ہم کر لیں گے ہلکا گلاوی یہ اب ہمارے پیاز ہو گئے ہیں ہلکے گلاوی تو اس کے اندر اب ہم شامل کر لیں گے بیف یہ بڑے کا گوشت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ یا باری کتری بھی ادھرک لہسن جس طرح میں نے باری کتری بھی ہے یہ کر لینے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے گوشت ادھرک لہسن اور پیاز کو اچھی طریقے سے آپس میں بھون لیں گے اپنی بھون لیں گے اور پیاز کا مزین میں بھون لیں گے بے تو اپنی بھون لیں گے اس اضافت ملعب نمک شامل کر لیں گے سرخ مرچ حلدی اور پیسا ہوا دھنیاں یہ سب شامل کر لینے کے بعد ہم پھر ان مسالوں کے ساتھ بھی اس کو کچھ دیر بھونیں گے اور پھر اس میں شامل کر لیں گے تمارڈر اب ان سب کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ابھی تک ہمارا فلیم جو تھا وہ ہائپر تھا اور اب ہم اس کو میڈیم پر کر لیں گے فلیم کو میڈیم پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسالے جل نہ جائیں اور جب یہ تھوڑی دیر اور اس طرح سے میڈیم فلیم پر بھونے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر پالک شامل کریں گے اب جب کہ یہ بھون چکا ہے اور ٹیمارڈر بھی نرم ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم پالک اور میتھی شامل کر لیں گے یہ پالک جو ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں یہ پالک ہم نے باریک کتری ہوئی ہے اور یہ ہم نے سارا پالک اور ساری میتھی شامل نہیں کی ہے بلکہ ہم نے کچھ کچھ شامل کی ہے اور اس کے بتا کہ ہم اس کو آسانی سے ہلا سکیں اب جب کہ ہم نے اس کو شامل کرنے کے بعد ہلا لیا ہے تو ہم باقی کا پالک اور میتھی بھی اب اس میں شامل کر لیں گے یہ پالک اور میتھی کی ریشو کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنا بھی آپ پالک کے سامل کریں گے تقریباً اس کا ہاف یا اف سے تھوڑا کم میتھی آپ سامل کریں گے یہ میتھی کی وجہ سے خاص قسم کا زبردست ٹیسٹ آ جاتا ہے جو بغیر میتھی کے آپ حاصل نہیں کر سکتا ہے اب ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ ہلا لیں گے اس کو اس طرح سے ہلا لینے کے بعد چونکہ ہم بیف کے ساتھ اس کو پکا رہے ہیں پالک کو تو اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے تقریباً ڈیڑھے گلاس اگر یہ ہم بنا رہے ہوتے مٹن کے ساتھ تو ہم کوئی پانی اس کے اندر شامل نہ کرتے بلکہ اس کو اسی طرح سے بند کر دیتے کیونکہ پالک اپنا پانی چھوڑتا ہے اور وہی اس کیلئے انف ہو جاتا ہے یہ ڈیڑھے گلاس پانی ڈال دینے کے بعد ہم اس کی لڈ کو بند کر دیں گے اب اس کو ہم دیں گے آدھے گھنٹے کا پریشر اور جب تک کہ یہ آدھے گھنٹے کا پریشر مکمل ہوتا ہے آپ سنیے ہماری اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید کہ شیطان اس کے ہاتھ سے اسلحہ چلوا دے اور پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے یہ ہم آدھے گھنٹے کا پریشر دے چکے ہیں چولا میں نے بند کر دیا ہے اور میں اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گا جب تک کہ تھوڑا اس کا پریشر ریلیز نہیں ہو جاتا جب اس کا پریشر ریلیز ہو جائے گا میں اس کا ویٹ نہیں اٹھا رہا اس کا ویٹ میں اس وقت اٹھاؤں گا جب یہ تھوڑا اس کا پریشر ریلیز ہو چکا ہوگا تو اب جب کہ اس کا پریشر ریلیز ہو چکا ہے میں اس کا ویٹ ہٹا رہا ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی لیے ڈ اپن کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ ہمارا ماشاءاللہ پالک تب سے پہلے اس کا گوشت کو چیک کر لیتے ہیں کہ گل گیا نہیں گل گیا اگر یہ گل نہیں گلا تو پھر ہم اس کو تھوڑا اور پریشر دیں گے اتر ویس اس اناف دیکھیں گوشت آرام سے ٹوٹ گیا ہے اس کا مطلب ہے گوشت ہمارا گل چکا ہے اب اس کو ہم ہائی فلیم پر اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا چیکھ لیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی مسائلوں کی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمک وغیرے کمی ہے تو ہم اس کو ابھی ایڈجسٹ کر لیں گے نہیں نمک ہمارا صحیح ہے تو اگر آپ کو کمی لگے تو یہاں پر یہ جگہ ہے ایڈجسٹ کرنے ہی ہم اس کے آگ دوبارہ جلالے دیں تیز آگ پہ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے جب تک کہ یہ اپنے تیل پر نہیں آجاتا جب یہ تیل چھوڑ دے گا یعنی تیل پر آ جائے گا تو تب ہم نے اس کو اتار لینا ہے یہ اب کافی حد تک بھون چکا ہے اس کے اندر ہلکا ہلکا سا پانی باقی ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر تری پسند ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی پسند ہے ایک بات اور جو یہ ہے کہ میں نے اس کو پکایا ہے پالک کو اور میتھی کو کتر کے لوگ اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ گرائنڈ کیا ہوا جو ہے وہ میرٹ مجھے نہیں اچھا لگتا یہی وجہ ہے کہ میں اس کو گرائنڈ نہیں کرتا آپ بھی اس طرح پکا کے دیکھیں اگر آپ ایسی پکاتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ ایسی پکا کے دیکھیں گے انشاءاللہ جو نہیں بھی پکاتے تو ان کو بچے لے گا اس طرح بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس کی آگ بند کر رہا ہوں یہ ہلکا سا پانی میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا ہے الحمدللہ یہ ہمارا پالا گوشت اب پک کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم دش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارا پالا گوشت کیسے بنا یہ میں نے لے لیا ہے دیسیگی یہ دیسیگی تھوڑا سا میں لوں گا اور میں اپنے لیے ساتھ آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے ساتھ میں ڈال لوں گا اور اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا گھی کے ساتھ ٹچ دوں گا ویسے اس کے اوپر اگر ڈال لیں تو اسی کے اندر ہی پکل جائے گا ذائقہ آ جائے گا اس میں ادھر وائز اگر آپ پاس دیسیگی نہ ہو تو بس صرف صرف یہ کھا کر بھی مزائے گا انشاءاللہ بسم اللہ فنٹاسٹک ٹیسٹ ہے مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے آپ لوگ ٹرائیے کی دے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی مزائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کی دیئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ مزید ریسپیز دیکھتے رہیے میں ادھر کھانا کھا لوں آپ لوگوں کو سبسکرائب کیجئے 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 موسیقی